جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہ پاک نگاہ ہوئیاں کہیں نہ جاندے تھگے کالے پاتھنا چڑے سفیتی کاغ نہ تھیندے بگے شاہ حسین شہادت پائن مرن جو مطرہ کے نیسائیو اسی نینہ دے آکھے لگے بندہ نینہ دے آکھے لگ جوے اور جس صوفی لڑی دے شائر دا اے شیرے تو اس تو پتہ لگ جن دا ہے کہ کیڑے نینہ دے آکھے لگے اے دا تعلق ایک روحانی سپردگی دے نالے روحانی دید دے نالے روحانی ویکھن دے نالے تو اس زاد دا تو بندے دا جڑا آپس دے نیچ ایک تعلق دا سانو سمجھان دیے کہ شاہ حسین نوران اس بارے کی گل کیتی ہے اور آج ساڑے ملک دے معروف اور مننے پر مننے جڑے صوفی گائیگ نے جنہ نے شاہ حسین نوران اپنے جاتیچ بہت گایا اور ایسا ہویا کہ شاہ حسین نوران لوکاں تک انہوں نے پہنچا دیتا میری مراد حامد علی بیلا ہو رہا تو ہیں حامد علی بیلا ایک ایسا فنکار ہے کہ جنہیں شائر دی زبان نور شائر دے شیر نور ایک ایسی فیلنل لوکاں تک پچھایا کہ لفظ تا تعریف کرا دیتا اور شیر دی پہچان کرا دیتا عموماً اندائے وے کے بعض اوقات گائی کی دیویج شائری دا لفظ سمجھ نہیں آندا یا شیر دا پتا نہیں چلدا لیکن انہوں نے اڈے کمال ہنر دے نال اور ایک پوری محبت دے نال سرچ گن کے ہاں مدلی بیلا ہو رہا نے شاہ حسین دی کافی نور لوکاں تک پہنچایا کہ شاہ حسین دے شیر شاہ حسین دی شائری دا جڑا ایک راست سے ان لوکاں تک پہنچیا اور حمد علی بیلا صاحب دا ایک کمال ہے کہ انہوں نے ایک کام بڑی ہنر مدینہ کی تا آج انہ دے نال نال سرچ گنال ڈریکٹر جنرل پلاگ ڈاکٹر سورہ صدد تشریف رکھتے نے جڑے اس پروگرام دے میزبان نے اور انہ دے نال نے جناب حمد علی بیلا صاحب دے بیٹے سجاد علی بیلا صاحب اور انائت عابد مماروف غزل گو اور آج دی تقریب جنا دے اسی ناوے لانے ہیں مہمان خصوصی نے آئے تقریب دے قادر علی شگن صاحب ایک وڈی فیملی دونے اور انہوں نے موسیقی دوست کرانے نال تعلق نے جنہوں نے بہت سارے گیت کمپوز کیتے بہت سارے یہ فلمہ چنہ دے گانے نے اور انہوں نے اس موسیقی نال ایسا ایک تعلق ہے کہ لوکاں لیوں ایک حوالہ باندے ایک ریفرنس باندے قادر علی شگن صاحب بھی آئی تشریف لیای نے حامد علی بیلا صاحب بارے گل کرن تو میں مائک دینا جناب ڈاکٹر سگرہ صدق خورا نو دعوت دینا کہ وہ گل بات کرن اور حامد علی بیلا حورا بارے اپنے بچار سانجے کرن جناب ڈاکٹر سگرہ صدق صاحب جی بہت شکریہ آج حامد علی بیلا نو یاد کیتا جا رہا ہے ایک ایسے گلوکار کہ جڑے ساڑھیاں روان دے ساڑھے دلان دے نیڑے نے اور ہر ویلے شاید وہ ساڑھی زندگی وچ موجود نے کیونکہ دنیا وچ کوئی وی ایسا بندہ نہیں ہونا جڑا پنجابی زبان سمجھ دا ہوئے اردو زبان سمجھ دا ہوئے اور انہیں مائنی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہ سنیا ہوئے تے کئی وڈے لوگ ایسے نے کہ انہ نے بیشمار گایا لیکن کوئی ایک چیز انہ دا اتنا وڈا تارف بان جان دی ہے کہ اوہ پھر انہ دے نال انہ دے نا دے نال جوڑ جان دی ہے تے اوہ جدو سنیئے کلام کوئی بھی شاو سایندی کافی کوئی بھی گلوکار گئے بڑے لوگاں نے کافی گئی ہے لیکن جو حامد علی بیلا نے جڑا رچاؤں جڑا درد جڑی جڑا سور جڑی خوبصورتی اور اوہ جڑا درد شاو سایندی کافی دا سنیہا ہے رب دی رون نال وچھڑن دا اور ہر بندے دا وہ جڑا درد ہے نا وہ دی میراس ہے ہر بندے دی کیونکہ انسان دی روح راب دی رون انہوں وچھڑ کے جڑا دکھ محسوس کر دی ہے انہوں شاو ساینے جس طرح لکھیا سی اسے درد نال حامد علی بیلا نے گایا اور دو حوالے جڑے نکل دینے مجازی اور حقیقی وہ دومیں سنیئے دیچے نظر آن دینے اور دومان دا ابلاغ ہوندہ ہے کہ دنیاوی والنال بھی تک کو ایک جڑی تیہو مانو وچھوڑے دال دستی ہے ایک بندہ کوئی بھی رشتہ ماں تی دے آشک ماشوق دا رشتہ ہو سکتا ہے پینٹ پرا دا رشتہ ہو سکتا ہے بیٹے دا رشتہ ہو سکتا ہے ماں دا رشتہ ہو سکتا ہے تو وہ چھوڑا ہے کسے بھی ذات نال کسے بھی رشتے نال وہ چھوڑا جڑا ہے بڑا پیڑا لائے تو وہ احساس جڑا ہے سن کے میشہ ہوندہ ہے میں حامد علی بیلا دی گائکی دی شخصیت دی ذات دی خوبیاں دی ذاتی طور دے بڑی مددہ آیا اور ہمیشہ انہوں نے دعا کرنیا اور رب کرے کہ بڑے گنی گلوکار جڑے نے اس ترتی دے جمدے رہا کیونکہ یہ ترتی جڑی ہے صوفیاں ولیاں دے ترتی ہے اور اس صوفیاں دے ولیاں دے پیغام انہاں بڑے گلوکاراں نے لوکاں تکر پڑایا اگر یہ کافی حامد علی بیلا نے نا گائی اندی میرے حالے آج بہت سارے دلان تکر ان جنا پیغام پہنگ دا جس رہا یہ اپڑے ہے اسی باب بلے شادی ذکر کری یہ باقی بھی صوفیاں دا تو انہوں دے کلام لب دے ہی نہیں سی گلوکاراں نے سامکے رکھیا گلوکار وہ وڈیاں ہستیاں نے وہ بھی صوفیاں دے رات ترنا لے لوگ نے جنا نے سر نو سامکے رکھیا جنا نے اکران نو سامکے رکھیا اور جڑے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جان دے وہ بھی صوفیاں دا کلام سن کے تو انہوں سے نیا جڑا ہے اپنے دل تکر لے کے جان دے اور خیر دی رات تردے نے انہوں نے پتر میرے نال بیٹھے نے سجاد بیلا انہوں نے بڑی حلیمی اور بڑی رواداری اپنائیت اور بڑے ڈاؤن ٹو ارث بندے نے اور ایک جوڑے رندے نے اسے رات تردنا لے مسافر نے ہمیشہ تو میں انہوں نے دعا کرنیا کہ رب میں نے ترقی دے اور اپنے باپ دے نانو اور اچھا کرن اور جڑے ساڑے آج دے باقی پرونے نے قادر علی شگن صاحب اس ملک دا ایک بڑا بڑا نانے اور نانو میں جیائے نو آنیا اور انہوں نے دعا کرنیا کہ اور کام کرن بڑا کام اسی کیتا ہے ٹی وی دے کٹھیا اور انہوں نے سی بڑی مدہ آیا تو انہوں نے اینا ایت آبا صاحب غزل دے وہ غزل سون کے بندہ محسوس کردہ اور بہت سونا سی انہوں نے پروگرام بھی کر چکیا اور ساڑے نال ہارمونیم تے نے سیف سیف بہت شکریہ خاکان ایدر غازی صاحب ایف ایم پچان میں پنجاب رنگ پلاک دا ایک بڑا نانا سرمایہ نے ایسی دارے دا ڈائریکٹر پروگرام سپلاک نے اور اے ہو جی اے محفلہ اے سجائی رکھ دے نے آج دی اے محفل بھی انہوں نے سجائی میں خاکان صاحب توڑا بڑا شکریہ دا کرنیا کہ تسی آج دے دن دی یاد وچھ اڈے وڈے لوکان گنی لوکان بلایا کہ شاید اسی انہوں نے یادہ تازہ کر کے کوئی حق دا کر سکیے اپنی محبت ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ ڈاکٹر سگرہ صدف ڈیچی پلاک تیڈنال کالبت کرے سن اور کل صوفیہ نے ہوئے ڈاکٹر سگرہ صدف ڈیچی پلاک تیڈنال تو بغیر انہوں نے گل تو بغیر گل ادی رہ جاندی ہے اس لئی کہ انہوں نے صوفیزم تے بہت کام میں اور بہت ساری ہیں انہوں نے اپنیاں کتاباں صوفیزم تے چھاپ چکی ہیں ساڑے اگلے مہمان جڑے نے انایت آباد دوری ساڑے نال نے اور انہوں نے اسی گلبت کرنا ہے کہ اوہ حامد علی بیلا صاحب دی کہ جنہوں نے اپنی گائی کی دا آغاز کی دا اور انہوں نے اکثر ساڑی اسی جو کئے آلے ینگی ایچ چی گیساں انہوں نے ساں نو بہت پوش کی دا بک اپ کی دا بلکہ اسلاو کی تی نال نال کسے پروگرام جو ٹی وی دے ریڈیو تو جتے بھی کٹھویا ہے اترہ اسٹرہ کرنا ہے انہوں اسٹرہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو انہوں نے راہ نمائی جا اسی اپنے آپ نو اگے لے آگے گئے سب تو بڑی جوڑی گال سی جو رب نے انہوں نے اتاہ کیتی ہوئی سی ایک تیو درویش ساڑ اور دوسرا انہ دی آواز سے انہ دی گائی کی جو بھی درویشی نظر ہوئی سی وہ اسٹرہ لگ دا سی کہ جو میں کوئی پیغام دے رہنے رب دا کوئی توہید دا کسے ولی دا پیغام دے رہنے انہ دی اپنی گائی کی دی گائی کی دا سٹائل اور اوہ دی گائی کی دی جڑی سن فے انہ نے اوہ دے تے ہو رسل کر لیا اور اب نے انہ کرم کیتا کہ مائے نہیں میں کنو آکھا وہ ایک عالمی رکارڈ بن گیا دنیا دے ہر کونے جو ہر غیر ملک نے ساڑے دشمن ملکانے میں انہوں اڈاپٹ کیتا اللہ نے انہ پاکھلایا اللہ تعالیٰ اونا دی اولادنو یا گوئے سترہ کرم دی توفیق کتاب اللہ تاڑیاں اے سب کنیاں ملک آتا ہے جو لہاں دے میری یہاں دے بمیشہ ہی ملک آتا رہی ہیں اچھا اے جی اسی دیونا دے تھے جو آنے ہیں واہ تے اس حوالے نہ لے مسال دے تھا عورتے مائنی میں کنو آکھا شاہ حسین دی پچان جڑیے او مائنی میں کنو آکھا پڑ گئی اور ایس کافی تو علاوہ شاہ حسین دیاں ہور کافیاں بھی انہیں گائیاں جڑیاں ہور زیادہ مقبول ہوئیاں اور زیادہ انہیں چاہے سوز گداس پہلے انہیں سب تو زیادہ کلام ہی شاہ حسین دا گایا شاہ حسین دا گایا مسال دے تو عورتے ایوی کی بڑی زبردست گائی انہیں ایسی دا انہوں رویسٹ کریں گے کہ کوئی سناؤ سا انہوں شاہ حسین دے گا تمہیں پیش کرنا بسم اللہ بسم اللہ سبح بسم اللہ خیار ہوگا نیو لالے اب پروا دے نال نیو لالے اب پروا دے نال اس دین دونی دے شاہ دے نال اس دین دونی دے شاہ دے نال نیو لالے اب پروا دے نال نیو لالے اب پروا دے نال مہی دا تھانا نیو لالے اب پروا دے نال 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 نیو لالے اب ندیوں پار رانجان دا تھانا نیو لالے اب پروا دے نال بouch نیو لالے اب پروا دے نال کیا کہنے جی کیا کہنے کیا کہنے نایس صاحب کیاços آپ انہیں جو ہیں مجازوی حقیقت ہوا دونوں پہلو نظر آندا نایس کافی چاوی سانو ندیوں پا رنجن دا ٹھانا کیتا کال زروری جانا منط کا ملا دنا ایسی طرح مجاز دا پہلو نظر آندا ہے حقیقت دا پہلو نظر آندا ہے اور گیا بھی آمدالی بیلا صاحب نایجئے کے دونوں پہلو نظر آندا انہیت آبا صاحب نے بھی آجے کیا بات پڑھا دیتا بہت ہی خوبصورت ہے انہیت صاحب تاڑکولا سی نال نال ہور بھی فرمایشہ کرتے رہے ہیں جمینہ نے دسیا کہ مائن میں کنوں اکھاں درد میں چھوڑے تا حالت ہونا شورہ افاق کافی ہو گئی نا کئی فلم آج بھی گئی ہو بہت سر یہاں فلم آج بیکگرونڈ میوزیو دے تو عورتے بھی چلی ہے ویسے بھی اور لیپ بھی ہوئی ہے بہت آئی ہے اور جنیاں کافی ہیں نے بیلا صاحب نے جنیاں کہا دیتی ہیں وہ عمر ہو گئی ہے قادر علی شگل صاحب ایک وڈا نا ساڑے ملک دا بہت کمال انسان موسیقی دے نال یہ وڈے لوگ انہوں نے جنیاں اپنے وڈیاں نوں ٹریبیوٹ دین لئے انہوں نے یادہ تازہ کرنے لئے کٹھے انہوں نے چھوٹی گال نہیں لیکن انہوں نے لسی گال باچ کرنے انہوں نے بیٹے بیٹھے نے سجاد علی بیلا صاحب نے بیلا صاحب نے اسی گال بات کرنے ہیں پھلاک لوگ سٹوڈیو تو اسی ہونا دی حمد علی بیلا صاحب دی آج تین ایلوم بھی سجاد علی بیلا صاحب دے اسی ریلیز کیتے ہیں ایک پہلا کیتا ہے چل میلے نوں چلیا بھی انہوں نے گایا اور نیسائیوں اسی نینہ دیکھے لگے ایک آ چکے نہیں تھے اور دو آئیٹمز جڑیاں نے ریلیز ہونے گیا بیلا جی جی ہے انہوں اور آج تسی اپنے والا صاحب دی برسی تحوالے نال تشریف رکھ دے ہو اور تسی ایک پتر دی ہے سی اتنال تے او ایک باب دی ہے سی اتنال اے بھی ایک ساندال اے بھی گلنہ سانیا کرو اور انہوں نے جڑا ایک کافی گائک دی ہے سی اتنال ایک صوفی گائک دی ہے سی اتنال بھی ایس پہلو تے بھی گلبت کرو بڑی میر بہنی حکام صاحب بیسیک آرٹسٹ ہونا تے مالک دی دیں گے اس تو لاوہ بند آرٹسٹ نہیں ہوں گا لیکن جو اسی اپنے والا صاحب نو پایا ہے ساندال ساری زندگی اینجی لگا ہے کہ اسی انا دے بیٹے ضرور ہیں لیکن اینہ دا تریکہ کار سارے والیاں کتب آلا ہے درویشاں مالا ہے کدھی زندگی چوننے کدھی زیادہ گل نہیں کرتی کدھی تانگ نہیں کرتا صرف دو شونکسانوں صبح اوٹھ کے ریاست کرنا تے ایک لنگر لاندے سی ہو چاہتے راستہ اوہ سارے ملے دے جننے بھی لوگ ہر صبح ہر صبح اوہ جننے بھی لوگ کماتے جانتے تھی چھ ساتھ وجہ والا صاحب کو ایک چارہ کپ اوہ پیالا تینہالی کراس اوہ لیکے اینہ دی ڈیوٹی سے کدھی زندگی چوننے کدھی اینہ کیا کہ میں ایس چیز تے عبور افصل کیتا ہے میں انجی کیتا ہے ہر وقت جدوں گل کرنی ہے کہ بس میں اے کلام بڑھا ہے شاہ حسین دا تے ازاں سونی یار اے ٹھیک ہے کہ نہیں یا کسی نہ مشورہ کار بیٹھ کے کدھی کسی دوجہ بھمینہ کوئی کسی قسم دی وادی کٹی ایسے درویش اور ایسے شریف صرف انسان کائناتے میرے خیال اللہ میں تے نہیں دیکھے والد صاحب ہوں جیسے اتنا تے بندہ سو گل بھی کار بھلا انہوں نے کدھی واد بھی کٹی اچھا بہلا ہی تُسی پتہ لگا بچ پچ بڑے شرارتی سی جی جی کدھی تانونہ نے کدھی ڈانٹیا ہوئے کس طرح انہوں نے یہ سمجھایا کس طرح سمجھایا کہ جن نے تُسی شرارتہ کردے سی انہوں نے ہمیشہ ہوجیتنا سمجھایا انہیں انہوں نے سمجھایا انہوں نے جاگنا سا جاگنا سا تے میری ابھی نے ستی ہونا تے میں بہوا کھڑ کرنا کہ ویلکم ڈریکولا ہاں 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 بڑی کمال کرنا اور لوگ میرے مالا صاحب دے ہاں 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 کچھ تے گائے کیلسی یا پہلے کوئی اور گائے کیلسی نہیں نہیں اصلی چنہ والد صاحب تے فلمی گانے میں گاندے رہے غزلہ میں گاندے رہے لیکن انہوں نے بس اے انہوں نے بقول جو سی سنے ہیں کہ میں ریڈیو پاکستان کلوتا ہے پاپیلو دن میں ایک آواز آئی ہے میں جسن صاحب جی دیکھ تو دل کی جہاں سے اٹھتا ہے جی دعاں کہاں سے تے والد صاحب نے کہا کہ پاپا جی ساڑھا تری زک باند ہو گیا جی ایس تو اچھی آواز کوئی نہیں آسکتا غزل دے حوالے پاپا جی نے کہا گاننا ہے تین کاری پروپلم ہے تو اپنے محشدہ کلام گایا اوٹھو والد صاحب نے ٹرن لیا ٹرن لیتا ہے ٹرن لیتا ہے ٹرن لیتا ہے اوہ پھر ساڑھ ایک بزرگ ساڑھا گولام مسوا صاحب ٹرن لیتا ہے اللہ انہوں نے جنہ نصیب کرے میرے مانا صاحب اوڑا کو آئے کہ پا جی میں بڑا پریشان ہے کوئی مہنزی سن آگیا ہے انہیں تے ہاں شرکار تھا پھر کہ گائی کی تھا ایس تو چیزے گزل ہی کوئی نہیں گا سکتا تو کوئی مہنزی سن دس ہو کیا میں دلی گیا سا تو اٹھو میں ایک دیوان لے آندا ہے تو اٹھے لیتا کہے حسین تو اوہ دیوان میں تن دے دین ہے تو تو کوشش کر وہ پھر والا صاحب نے پہلی کافی اوہ دے چکڑ کے ربہ میرے حال دا محرم تن اندر تن ہے باہر تن والا صاحب کہندے اوہ دوں اینی کوئی زیادہ پذیرہ ہی نہیں ملی کہ یہاں بہت اچھا ہے کہ جزوں میں عید آیا نا ماہینی میں کنو آیا تھا پہلے ریڈیو جزوں میں بڑے ہیں ہاں سب سلامت علی خان بڑے 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 لوگ وہ سلامت علیہنی میں کنو آیا تھا لوگی کونیدہ گان دینے مونیدہ گان دینے دنے دینے دینے اچھا کہ جزوں میں اللہ میں سے گانو ہوا کنو آیا تھا اب بڑے مسکلا رکاہ بڑے ورائے چیزے بازی کارزے پہ زیادہ تو ناکنان بڑایتے ہیں اب جانو ہوا کھا کئی لوگ اس گلوں جاندے نہیں کہ والا صاحب کہ میرا جائے لذلك پسیل میں قال نبشے کیوں گئے ارائی سابتا بیکنے میں میرے پ właściس لو پہلائے دیکھتے ہیں کہ میں نے اتلتے ہیں دیکھتا ہے کہ انوب girlfriends کو ڈوبھر گ Hurricane ا سی lige نے کیا باہروں سے اللہ رہا ہوں اللہ santé کا کیا تھا knife سے جامل کانا دیکھتا ہے کہ سیرماس Joshام مڈوب سیج!" اور بیلہ صاحب نے گولام جلانی نیتاں سننے تیز وقت پر اے ریڈی اچھا کہ میں نے گولام جلانی پلا لیا اببہ کاندھا چلا گیا کہ انہوں نے گڑھیا کے کھلا گیا وہ لائے گئے کہ گوارنہ لے گا اندھے اتھے میں گایا کہ اندھے اوستو با سب تو زیادہ جڑے خاتھا اندھے سنہ فرمائی تھی وہ مائنی میں کنوں اکھا دی اندھے اور میرے والا صاحب نے اس وقت ایک اینک ریڈیٹی ملی ہے ایس ایٹم دی کہ شاید کسی نے ملی ہو اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلاند کرے جلے جلے بھی بزرگ گولام حسین شاگن صاحب جنہیں بھی بزرگ سا دنیا تو چلے گئے میں ایساں دے لوگ نہیں دیکھے ایک مطلب واقعہ شیر کرنا چاہے اجازت ہو بھی میں واحد گائک دیکھے نہیں کہ سنگیت ساگردہ بھی ٹیٹل ہے تھی ایٹی درویش شیگیردنو کوک لے کے دیتی ہے تھی آپ ہائی سپورٹ کی بوتل ہنڈی اوستو خل کی پیسے ہیں بابلہ جنہوں کہندے گولیہ لی تھی آپ وہ پیر ہیں میں کہا پا جی گولام حسین شاگن صاحب پا جی کی یار میں نے ای چنگی لاغ دی کہ میں کہا وہ تاڑا جا شیگیردہ تزی انہوں پیپسی لے کے دیتی کہنے یار کوئی گل میرا پتر لگتا پیلے ایساں دے درویش انہیں علمالے لوگ اور کدھی کوئی اچھی گل نہیں کدھی باپ نہیں کیونکہ میں بھی انہوں نے اینجی پایا جی میں اپنے باپ نوں پایا کادر علی شاگن صاحب گوالیار کرانے نہ لینے تعلق ہے اور انہوں نے کرانے چھ بہت بڑے بڑے لوگ نے اگر انہوں نے ناگڑا یہ کافی ایک لمحی لسٹ بانجے گی یہ سمجھو کہ اس گوالیار کرانے دے نمائندہ ساڑے گولیسے لے بیٹھے ہیں کادر علی شاگن صاحب میں انہوں نے ریکویسٹ کرنا کہ ساڑے انہوں نے اپنے بچار سانجے کرن جاگن ہے جے پیسوس میں پلاغ دا شکریہ دا کر رہا دادہ شکریہ دا کر رہا کہ جنہ نے آرٹسٹانو دندہ رکھے ہیں نہیں جنرینشن واسٹے بیوتھ واسٹے تعرف کرانے جب وہ شکریہ جاکٹر صغرف صغرے صاحب ہمیں بڑے لوگوں پریڈیمrooms بڑے دع optimizing outdoors کارٹاظوں کی جب میکنے پیاد مل Bockتا تھا لیکن تسadura پیار اور بڑے سلامت ہو ہم کہہ سب مجھے لیکن سب ملتا ہے کیا جگہ سب مجھے کہ عمل یادہنے کا دع جہاں ہم апواری اگر مجھے کا دعیاب ملتا ہے کیا ہامدالی ملے چاہی ہمٹا ہے کیونکہ وہ کچھ سب سب دار، ہمیں چاہتی ہے لئے میں ان کے ساتھ سب سال کہتے والے جو سب دیا ہے وہ کچھ سب دار دور دور نشیر طریقہ صدر صاحب اے ہمید چاہیٹ سب داد گانے گاندے لگے اور بڑی حکان صاحب نے کہا کہا کہ بڑی صوفی آدمی بڑی جولی آدمی اور جہلے بھدرگ کہہ گے ہیں کہ کامی بھلیاں ترویش ٹھاندر شوہیدہ کامانی اگا گونام جانا صحیح ایک کام آمن داستا ہے اندر مار دنگا کہ کشنا لڑائی نہیں کرنی جگران نہیں کرنا کوئی لفظ بھی کہہ لید تو انہوں بائیڈ کریں تو حامد علی بیڑا صاحب واقعی بہت سوسی درویش آدمی تھی چھوٹیاں پیار کرنا بڑیاں عدب کرنا اور ایسی شاہ سینجی انہوں نے مور لگی کہ انہوں نے فان عمر ہو گیا کہ یہ نظر ہوگے کام باندہ بڑی نہیں باندہ لکھ بڑے بڑے لوگ ریاستہ کردے کارچی دوندے نے باہر گائی جد تک کرم نہ ہوگی کرم نہ ہوگی احامد علی بیڑے یہ جو بڑے نیازلہ نیازلہ جوتی چکل کر دیتی جاوے لیکن اللہ نے فضل نہ نہیں ہوئی جو انہوں نے گایا امریکہ چبھی ایک ہی ایٹم گایا جا رہا ہے انگلینٹ چبھی پوری دنیا چھے ایک ہی ایٹم گایا جا رہا ہے اور انہوں نے بچے بھی بڑے باہدب نے اور خود وہ واقعی درویش آدمی سے شاہ سندر جاڑا کام ہی گایا میرے بھضرک سندر جا رہا ہے اور ایسے درویش دنیا تھی کٹ پیدا ہوں جا مرے بھضرک سندر جاہا ہے اور میں بڑا پیار کرتے سی ایسا جانوں نے بھی پتا ہے کوئی بھی پروگران کرتے سندر جاہا ہے اسی تیون بڑا ہو اے مرد تو میں نال چلنا ہے انجی اٹم گزید میں ہے کہ میں ان کا حرابی نہیں کر چکنا سندر جاہاں کیونکہ میرے بزرگ سانڈا اور ویسے بھی درویش تبا دے لوگ سانڈا ایسے لوگ بار بار دنیا جی پیدا نہیں ہوندے ایسے خیرتی جیڑی تیوی کھنٹے سجازلی گل جی کو ہر ویلے صوبہ نکلنا دی تی کھرے جی بھر رہے دی کہ کھرے جی پکا ہو جو ہے اور پھر ایک چھوٹی آواز دی تی اینا پھیراو سی آواز دے بیٹھ کہ احران ہونے سے کہ یار مدر کے کول بیٹھ کے تی پتہ نہیں لگ دا لیکن جو مائک تیار گاندر تے ملوم دا ہے اینی درس اینا سورا تے کنٹرول کیا بات ہے کہ اے اللہ دی خاص رحمت تھی کہ اللہ تعالی انہوں نے جلزاد بلند کرے پروردگار انہوں نے اولاد مزید لیک کرے پروردگار اپنا آبت جڑا سی رحمت کرے جو علی رحمت بڑا اچھا انسان تھی بڑا پیارا انسان تھی اور بڑا سوز سوز و سلام بہت عالی پڑے والسا دی ایٹم ہی گاندہ تھی سجاد صاحبی اجکل گھارے نے ہیڈ پا کے ماشاءاللہ گرنگو بن کے وہ ہیڈ تے کسی وجہ تو پاتے دے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہوں نے لائک کرے اپنے باپ تے نقشے قدم تے چلے اور حمد علی بیلہ صاحب دے اللہ درجات بلند کرے پروردگار انہوں نے اپنے وارت صاحب اور حمد علی بیلہ صاحب دے چلے سوفی ازم تے چلنے تفیق دوے اندر اندر انہوں نے صبر پیدا کرے اور اللہ تعالی نوازے پس ایک لائک تے نہیں ہے کہ انہوں نے تلوک اس گل کرسکی پروردگار انہوں نے جوارے رحمت دیجے جاتا ہے بہت شکریہ قادر علی شاکن صاحب حامد علی بیلہ اور ہمارے گالبت کر رہے ہیں ایک دو سوال اسی سجاد علی بیلہ اور انہوں نے بور کرنے ہاں تاکہ ایک تھوڑی جی گالبت جاری روے ہونا دے ہمارے ہیں بہلا صاحب کنے تسی پینٹ بائی سارے سار اسی تقریبا چار پائی گے پانچ پینٹ نو جی تسی کر لے ہی آئی و موسیقی اللہ نی تقریبا سارے ایسی موسیقی دے کام کرنے ہیں میرا ایک پائنے بابر علی بیلہ صاحب وہ وایلن میں جاندے ہیں آبد علی بیلہ صاحب گاندے ہیں اوہ اس طلابہ میں ہیں میں ہی میں ہی اسی میوزک تیویلی چھایاں گاوی رہے ہیں اور ایک پاہی میں نے راشت جڑا ہے نا اور گول دلال لہنے اوہ ایک میرا پاہی ہے اوہ جاو بگرہ کردہ 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 توسی اپنے والد صاحب دیا جڑی ہیں ہوں کافیاں نے ساڑھے گول توسی دو کافیاں ہوں نے یہ گھائیاں نے ایک کلام ہوں نے چل میلے نو چلیے اور لوگ سروڈیو تو ریلیز ہو چکے ہیں ساڑھے چینل تو تو مزید ایسا حوالے نا کہ اسی کچھ کرنا چاہ رہے ہو انشاءاللہ تعالی میں اللہ دے حضور عرض بھی کریں گا اور بڑیان دی دعا ہوا نا میری کوشش ہے کہ میں ایسا کام نو لے کے اگے چل اگوں جڑا اگے تاڑے جڑے پہنے پائیاں جو جڑے اولادیں ہونا جو بھی موسیقیچ کوئی جارے ہیں بچے اگلے ہاں جی وہ بھی ایک امانے تلی بھیل ہے وہ آب ادلی دا بیٹا ہے کارنل صاحب دا وہ بھی گا رہے ہو جیسی کالیج پڑھ دا ہو وہ تے پروگرام وگرہ کافزا تقریبا ساری کار رہے ہیں تو ہون تو جی سانو بیلا سار دی کوئی چیز سنا دے جی جی میں او ہی چیز سنانے جلی بڑی مشہور مشہور ہوئی موسیقی 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 آدم کی تا ملکان بیک کے سجدہ کی تا گیا آخر ایک دیوچ وڑوے چل میں لینو چلی اوڑک جانا مر وے چل میں لینو چلی بہت شکریہ بیلا جی بہتی عبدالبیلا صاحب تھی جڑی آواز سی نا وہ لگ دا ہے کہ جو میں بنی کافی واسطے سی کیا بہت بہت وہ کافی ہی بہت دی سی بہاہ وہہ بہت درگیشان آنداز وہ صوفی اسم وہ چلے 물어� دی تو عورتیں بول رہے ہیariesیں بلکل صحیح اور وہ تو انہوں نے مکمل فائدہ اٹھائیا صحیح اور اپنا نام پیدا کی کیا بہا کیا بہا سوال Ts som گنگرہ ہوگی گنگرہ ہوگی conclusہ لئے بڑا ازاز نہیں کر لیں س erhalten موسیقی 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 رات ہنیری رات ہنیری بدل کریں باج وکیل موسکر بڑیں باج وکیل موسکر بڑیں باج وکیل موسکر بڑیں 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 ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی پلاک جی ثاندہ درست نہ چھتے اسلامت روration دنیا پلاک ہے جی پنجابنس چوٹ آف لینگویج آرٹ کرنے اسی سال کلاسیکل لوگ ہیں نیم کلاسیکل لوگ ہیں نیم کلاسیکل لوگ ہیں انہوں نے تس ہی سارا دیتا ہوئی جنہوں نے آج دی جنریشن ذرا نہیں پتھنا ہوں وہ پاپ راکتے گئے نہیں لیکن یاد کراما گئے تھے یاد ہوئے ہوں گئے میں ہوئے ہوں میں ہوئے ہوں کہ اولہ تک پہنچی جنہوں نے گل کے ساڑھے لیجن لوگ ساڑھے لیجنڈ کونٹ ساڑھا اور انہوں نے کٹا کٹا بٹا کم کیتا ہے حاکان صاحب ہوتا تو نہ ہٹ کرنا بہت مشکل سی بلکل سی گل نے بلکل سی گل دادا یہ والا صاحب احمد علی بھری بھی مجھلو کہ اینہ محول نے سانڈ سسٹم ہے چار پہنچی آردہ مجھمار بیٹھا ہے تو اسے تو کواہد جاوے اور جگہ جگہ جا کے نام پیدا کیتا آئیت تک تھی اتھے وار دیو تو مہرکہ تون لندہ بلکل سی گلتے نام پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں اس کے سوشل میڈیا تے تو سی گال کر کے سٹو پولی پولی دنیا بلکل سی گلتے بلکل سی گلتے ایسا تو انہوں نے پیدا کی تیجانہ انہوں نے مار گیا ہے بلکل سی گلتے کہ جگہ جگہ شہر سے جا کے اپنا نام پیدا کی بلکل سی گلتے اوچھے لوگ احسکل بڑے مطلب ہیں اپنے آپ کو پاپولور سمجھے یہ کہنے کیسی بڑے فرقار ہیں گایڈلائن تے ہوئی چل دی بھائی ہے ملکل یہ چل دی بھائی ہے بلکل سی گلتے ہوئی چل دی بھائی ہے وہ بڑے مارٹینہ کٹی لیند پتہ ہے وہ ساڈیو کھا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اے ایسطاد جی انسانہ کی انہوں نے سنایا ہے باہا جا کھا باہا جا کھا اور شاہو کہنے اے ایسطاد جی پتہ نہیں ٹیمپو کے لئے ہے یہ پتہ نہیں کہتے بیٹھا کسی مائز ایسطاد کو سکھو نہ گاؤ کلاسکل لیکن علم ہونا چاہیدے لیکن علم ہوئے پتہ لگے گا کہ میں کہے راکجی تونڈبنا ہی ہے بلکل ٹھیک کہے لی ٹیمپو لگی ہے تو میرا مطلب ہے بے سکو ہوئی ہے اور کیا میں سورچگاہ ہے یا پر سورگاہ ہے انہیں تومیزوں نے چاہیدے ہیں کٹوں سلامت رو جی تشریفیر ہے سونی اگلا کیتے ہیں ساکان صاحب تو انہیں ملک کے بڑی خوش ہوئی ہے بڑے آرٹک سنواد ہو برنہ میں کہتے جاندہ ہی نہیں ساکان صاحب نے نہیں بڑی مہربانی بڑی محمد ہے کسی ایسا خوبصورت پڑنا ذکر کیتا جب میں کہے یاد کل ملاقات ہے تو انہیں ملک کو مزید خوش ہوئی ہے بہت شکریہ سلامت ہو بڑی مہربانی ہے نایتابت صاحب قادر علی شیگن صاحب ساڑے ہارمونیم تے سیحف صاحب نے اور سجاد بیلا صاحب آمد علی صاحب دے بیٹا اور انہ دی بھی بڑی محبت ہے یار میں لگے رہنے اپنے والد دے کام اپنے والد اپنے والد اپنے باپ نوں جا کرنا رکھے فیدہ کی ہے میں شاہ حسین دی کافی دن آلیا ایدہ پروگرم ختم کرنا کہ ربا میرے اگن چتنا دھری اگن ہاری نوں کو گرناہی لولو اے بھری جوں بھاوے توں راک پیاریا تیرے دوار پڑی کہے حسین فقیر نے مانا عدلوں فضل کری فضل ایدہ نام عزت رابرا کھاتے اللہ بھی